کرپشن سکینڈل میں گرفتار طریق انصاف کے رہنما اسد قیسر چند برس میں ارپتی بن گئے دوہزار دس تک ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی اور وہ دوستوں کی گاڑیاں استعمال کیا کرتے تھے جبکہ دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑنے کے لیے ان کے پاس سپوٹی کوڑی بھی نہیں تھی چنانچہ انہیں اپنا پلوٹ بیچنا پڑا لیکن الیکشن کے بعد ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے لکشمی دیوی ایسی مہربان ہوئی کہ تجوریاں اور علماریاں سب بھر گئیں روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق پہلے سپیکر صوبائی اسمبلی اور پھر سپیکر قومی اسمبلی بننے کے عرصے کے دوران اسد قیسر کی دولت اور اساسوں میں حیرت انگیز اضافہ ہوا بظاہر اسد قیسر پرائیوٹ اسکولوں کا ایک سلسلہ چلا رہے ہیں جسے ان کے کاغذات نامزدگی میں ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ بتایا گیا ہے اس اسکول کے صوبہ خیبر پکتونخوا کے مختلف شہروں میں کیمپس ہیں لیکن قریبی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اصل اساسوں کی مالیت اسکولوں کی کمائی سے کہیں زیادہ بلکہ بے تہاشا ہے ان اساسوں اور دولت کا سلسلہ بیرون ملک تک پھیلا ہوا ہے اسد قیسر نے نہ صرف خود دولت کا مانے میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کی بلکہ وہ اپنے قریبی لوگوں کے لیے بھی پارس بن گئے اسد قیسر سے جڑے ایک معمولی ڈرائیور کی بھی آج انگلین میں ایک بڑی ورکشاپ اور کاروبار ہے انہوں نے اپنا کوئی بھائے غریب نہیں چھوڑا بینوئی سے لے کر کزند اور دوست بھی خوشحالوں کی فیرس میں ٹاپ پر پہنچا دیئے اس ساری کہانی میں فلمی ٹچ یہ ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے محض دس برس کے مختصر عرصے میں انجام دیا اسد قیسر کے قسمت کا تعلیٰ اس وقت کھلا جب انہوں نے جماعت اسلامی کی زیلی تنظیم پازبان کو خیر بات کہ کر تحریک انصاف جوائن کی اپنی قسمت کا تعلیٰ کھولنے کے لیے انہوں نے جو چابیاں استعمال کی اس کی داستان بڑی ہوش ربا ہے اسد قیسر نے پچپن برس پہلے غیبر پکتونخوا کے ظلہ سوابی کے گاؤں مرغوظ میں واقع ایک پانچ ملے کے گھر میں آنکھ کھولی اسد قیسر کے ایک قریب ساتھی بتاتے ہیں وہ پازبان کے زیر انتظام چیارٹی سکول چلایا کرتے تھے انیس سو چھانوے میں تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا تو پازبان کو چھوڑ کر اس کا حصہ بن گئے اور سوابی میں پی ٹی آئی کے ظلہ صدر بنا دی گئے ان دنوں تحریک انصاف کو کوئی گھاس نہیں ڈالا کرتا تھا تاہم ایک سیلیبریٹی کے طور پر عمران خان کا ایک بڑا فین کلب موجود تھا دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف خاصی مقبول ہو چکی تھی کہ اسے اب وہ چھتری میں اثر تھی جس کے سائے میں کوئی بھی پارٹی اقدار کی طرف جاتی ہے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا خیبر پختونخواہ میں صوبائی صدارت کے لیے پرویز خٹک اور اسد قیسر میں کاٹے کا مقابلہ تھا تاہم اسد قیسر ستر ووٹ لے کر پی ٹی آئی کے صوبائی صدر منتخب ہو گئے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد دوہزار تیرہ کے عام انتخابات آ گئے اسد قیسر نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں نشستوں کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرائے پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ میں اکثریت حاصل کی اسد قیسر گروپ کے حامی انہیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ بنوانا چاہتے تھے لیکن ان کی کوشش ناکام رہی اور پرویس خٹک یہ منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ اسد قیسر اسپیکر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے یہی سے اسد قیسر کی لگ پتی سے عرب پتی بننے کی داستان شروع ہوتی ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک بطور اسپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی اسد قیسر کا پانچ سالہ دور کرپشن کی غزب کہانی تھا اس عرصے میں انہوں نے ناصف صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اپنے منظور نظر افراد اور پیسوں کے عفض بھرتیاں کی بلکہ صوبائی اور ظلی محکمہ تعلیم میں بھی غیر قانونی بھرتیوں کی بھرمار کر دی میرٹ کا قتل کر کے پیسوں کے عفض سیکڑوں لوگوں کو رکھا گیا خاص طور پر گجو خان میڈیکل کالیج، سوابی میڈیکل کالیج، ومن یونیورسٹی سوابی اور سوابی یونیورسٹی کے وائس چانسلرز پر دباؤ ڈال کر درجنوں افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرائے گیا اور ٹھیک ٹھاک مال بٹورا گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں صرف غیر قانونی بھرتیاں نہیں کرائے گئیں بلکہ گجو خان میڈیکل کالیج میں طبیعی علات کی خریداری میں ہیرہ پھیڑی کر کے تجوری بھری گئی جبکہ صوبائی محکمہ سہت محکمہ آپاشی اور ڈی سی آفس میں بھی حسط قیسن نے بطور سپیکر صوبائی اسمبلی اپنے ساکھیوں کے ساتھ مل کر پیسوں کے عرض غیر قانونی بھرتیاں کرائیں اس کرپشن کے ایک اینی شاہد اس وقت پی ٹی آئی کے اہم مقامی عددار بتاتے ہیں بطور سپیکر صوبائی اسمبلی 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 نے ہر وہ کام کیا جس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں انہوں نے بھاری کمیشن کے عرض صوبے میں ٹھیکے بیچے سوابی سپورٹس کمپلیکس، سوابی پارک اور سوابی میں سرکوں کی تعمیر سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کر کے کروڑوں روپے کمائے حتیٰ کہ اس کھلم کھلا لوٹ مار پر پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں پارٹی کے ایک زلحی عددار نے اصف قیصر اور اس کے ساتھیوں کی کرپشن کو لے کر پارٹی قیادت کو ایک خط لکھا جس میں پچیس سوالوں کے جواب مانگے گئے تھے لیکن کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا آخر کار اس پارٹی عددار نے نیب کو بھی اس حوالے سے اوپر تلے دو خط لکھ ڈالے اور تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا لیکن نقار خانے میں توتی کی آواز کسی نے نہیں سنی اب کہیں جا کر صرف محکمہ تعلیم میں غیر قانونی بھرتیوں کے سکینڈل میں اسد قیصر کو گرفتار کیا گیا ہے تاہم کرپشن کی داستان بڑی طویل ہے اسد قیصر کو قریب سے جاننے والے ذرائع کا کہنا ہے کہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک صوبائی اسمیلی کے سپیکر کے طور پر اپنے پانچ سالہ دور میں ہی اسد قیصر نے اتنا کمالیہ تھا کہ انہیں عرب پتیوں کے کلب میں شامل کیا جا سکتا تھا اس لوٹ مار کا مزید موقع انہیں اس وقت ملا جب وہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد قومی اسمیلی کے سپیکر منتخب ہوئے اس اہم اور پروکار منصب پر بیٹھ کر بھی انہوں نے دبا کر نوکرییں بیچیں اور اپنے منظور نظر افراد کو قومی اسمیلی سیکریٹریٹ میں خلاف زابطہ بھرتی کرایا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بھرتیاں دو سو ساٹھ سے زائد تھی ان بھرتیوں میں اقربہ پروری کی بدترین مثال قائم کی گئی پی ٹی آئی کے گھر کے بھیدیوں میں سے ایک کے بقول اسد قیصر نے آپ کی سوچ سے بڑھ کر ناجائز پیسہ کمایا یہ رقم اربو روپے سے بھی زیادہ ہے اس کرپشن میں اس کے بھائیوں آقیب اللہ، ادنان خان اور وعید خان کے علاوہ دیگر فرنٹ مین بھی شامل ہیں اسد قیصر کا بھائی وعید خان اس وقت انگلین میں بیٹھا ہے اور وہاں سارے معاملات دیکھتا ہے کیونکہ ناجائز پیسے سے بنائے گئے اساسوں کا سلسلہ اب دبائی، ملائشیا اور برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے اسد قیصر نے اپنے فرنٹ مینوں کے ساتھ مل کر حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے بے تہاشا پیسہ بیرون ملک بھیجا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا